السلام علیکم امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ و لذیل اللہ تعالی ہمیں دن دنے میں آفیتیں عطا کریں آمین سمامین میں نے دورید ابراہیم پڑھ لی آپ بھی پڑھ لیں اللہ تعالی برکتیں عطا کرے گا انشاءاللہ اور دورید ابراہیم جو زیادہ پڑھے گا انشاءاللہ عمرہ حج پھر اسے زیادہ ہی کرتا ہے وہ زیادہ پڑھیں اگر عمرہ حج کا ارادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھا کریں انشاءاللہ دونوں کام ہوں گے اچھا بھئی میں نے بنا یہ آج میں بنا رہی ہوں شامی کواب بنا رہی ہوں آپ سوچیں گے انٹی آپ نے شامی کواب بنا رکھیں ایک تو وہ میں نے بہت پرانے بنایا تھے کسی کو سمجھ آتے تھے کسی کو نہیں ایک ریزن یہ تھا دوسرا ریزن یہ تھا جب میں اپنے میری والدہ کی خالق ہمیں رہتی تھے میں نے شاید کفتوں کے بارے میں بتایتے دفعہ ذکر کیا تھا تو وہ بناتی تھی شامی کواب اب وہ اندر مسالہ بھڑتی تھی بہت پرانے ظاہر ہے میرے بھڑا پا گیا مجھے وہ یاد تھا مسالہ اور بھڑنا تو پھر میں نے کہا چلو میں سوچتی تھی بناوں گی بناوں گی خیر موقع لگا یا ٹیم ہوا تو آج میں نے کہا لبا بنا دوں اور آدھے میں وہ بناوں گی آدھے جو ہم لوگ بناتے ہیں وہ بنا رہے ہیں آدھے وہ یہ میں نے لیا تھا ڈیڑھ کلو گوشت اور آدھے کلو چنے کی دال لی تھی میں نے اس منڈ ڈالا ڈیڑھ کلو گوشت لیا تھا آدھے کلو چنے کی دال لی تھی دو گلاس چنے کی دال ڈیڑھ کلو گوشت لیا تھا اس کو میں نے دو چمچے لسند رکھے دو چمچے سابودھنیا اور نمک ڈال کے اور دو چمچے کٹی مرچیں ڈال کے اس کو میں نے گوشت کو گلا لیا جب گل گیا جو آدھے گھنٹے ڈال بھیگی بھی تھی اس کو میں نے ڈال دیا تھا آپ کو تو معلوم ہے گوشت میں پانی ہوتا ہے پھر سب ہی پان ڈال ڈال دیتے ہیں میں نے بھی ڈال دی اب وہ ڈال گل گئی اگر یہ میں نے چوپر پھر اس کو میں نے چوپر کر لیا اگر ذرا سا اور ریشے والا بنانا چاہیں تو بوٹی ذرا سی بڑھے لیں اور ذرا کھڑا کھڑا گوشت رکھیں تو وہ چوپر میں ریشے ریشے والا ہو جائے گا یہ میرے مطلب چھوٹی بوٹیوں گوشت آگئے تھا خیر یہ ہے اگر جانت جب سل بٹے والا پیسے تو بڑی بوٹی لینا اس کو پھر گلال لینا پھر چوپر کرنا تو اس کا ریشہ بڑا بنے گا تو بڑا ریشہ ہوگا تو اس لگے گی جب سل بٹے میں بننے ہوئے کواب اب میں نے اس میں لی تھی دو بڑی بڑی پیاز اس کو چوپ کرا دو بڑی بڑی سائز کے ادھرک لیے تھے اور دس بارہ ہریم بچھے لی تھی چھوٹی والی وہ میں نے اس کو یہ کٹ لی اچھا یہ میں نے ایک چمچہ ڈالا تیل ڈالا یہ ایک چمچہ تیل کا ہے اس کو میں نے ایک چمچہ تیل کا ڈالا اور میں اس سے چار حصے کر رہے ہیں جیسے چار کواب بناوں گی بھروا بھرے ہوئے اس کو اب یہ تیل جو ڈالا اور پیاز یہ جو کر رہے ہیں کہ اس سے پانے خوشک ہو جائے نہیں تو میں کوابوں کے بیچ میں رکھوں گی تو پھر پانے چھوڑیں گے اور مزہ بھی خراب ہوگا اچھے بھی نہیں لگیں گے تو ایک چمچہ تیل کا ڈال کے اس سے پیاز اور اس کا میں اس کو بھون رہی ہوں اس کا پیاز کا پانے خوشک ہو جائے گا میں نے چار کوابوں کے حصے کر رہا تھا نا ڈیوائٹ کر کے اب اس میں امیلی کا پلپ ڈال لیں دو چمچے بھر کے میں نے امیلی بھگو دی تھی پھر اس کو اس کا نکال دیا گودہ نکال لیا تھا یہ دو چمچے گرم مسالہ ہے پھر سوہ گرم مسالہ اس میں بھی نمک تھا کواب وہ جو دال اور گوش میں تو میں نے نمک ایک چمچہ ڈال لیں پھر میں نے اس وقت لیا ایک چمچہ نمک کا ایک چمچہ بھر کے کوٹیو مرچیں اور یہ دو یہ جو ساہے میں نے نمک جوسے بات تین چار نمک میں نے نچوڑ لیا تھے اب یہ دالیں گے دو انڈے اب یہ پودینہ تھا میں نے تھوڑا سا بچا لیا باقی میں نے پودینہ ڈال دیا اب میں اس کو ملا رہی ہوں ملانے کے بعد میں اس کو ہاتھوں سے خوب اچھی طرح گندوں گی اچھی طرح سے اس کو میش کروں گی ابھی دیکھیں میں بتاتے ہوں میں کس طرح سے اچھا یہ دیکھیں یہ ہے نا پانی دیکھیں خوشک ہو گیا بلکل پرائے پان میں یہ لگنی لگی پیاس اب میں اس کو نکال لوں گی اور اس میں تھوڑا سا پودینہ ڈالوں گی بس اب میں اس کو بس ہو گیا پودینہ بھی ضراف ہو گیا میں اس کو الگ پلیٹ میں نکالوں گی تاکہ تھنڈا ہو جائیں میں نے اس کو الگ پلیٹ میں نکال لیا اب اسے میں پودینہ ڈال دیا تھا میں نے پودینہ ڈالا اور یہ پیاس میں نے یہ سمجھلے ایک بڑی پیاس ہے اور پانچھے ہری میرچے ہیں اور تھوڑی سی ادھرہ ایک دو انچ کا ٹکڑا ادھرہ اس کا حساب یہ آپ رکھیں کیونکہ میں نے علیہ دا کر لیا تھا نا مسالہ اور باقی میں نے مسالہ بچا لیا اگر اس کو میں محسوس کروں گی ڈالوں گی چکھنے کے بعد تو میں ڈال دوں گی نہیں تو نہیں ڈال دوں گی دیکھیں میں اس طرح سے گفتے ہوں یہ شامی قواب ہوں میں اس طرح سے آٹے کی طرح گونتی ہوں تاکہ اندر تک سے اس کا چسک پیدا ہو جائے اس میں اب اس پر آپ چکھ لینا چکھنے کے بعد تو گلے وے تو ہوتے ہیں پکے وے کچھا ہوتا نہیں بلکل چکھنا نمک مرچے کھٹاس وغیرہ نیموکی جو بھی ہے وہ پھر آپ ڈالنے پھر بنا لینا میں نے ساری شامی قواب بنا لی جو ہم لوگ بناتے ہیں یہ الگ سے ہیں جو میں نے مسالہ بھوننا تھا یہ میں چار بناوں گی میں نے یہ چار اوپر کے کور بنا لیے بنا کے رکیوں چار وہ جس کے اندر میں یہ میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا کیونکہ زیادہ ضرورت نہیں ہوئی زیادہ پیار ڈال دے تو مٹھاس پیدا ہو جاتی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں زرہ مٹھا مٹھے مٹھے شامی قواب ہو جاتے ہیں میں نے اس میں ڈیڑھ کلو میں گوش میں آدھر کلو چنی کی ڈال ڈالی ہے تو آپ زرہ سے اور ٹیسٹی بنانا چاہیں تو آدھر کلو سے کم کر لیں یعنی ڈیڑھ پاپ وہ رکھ لیں چنی کی ڈال مگر ہی چیزوں تو بخرا اتنی ہوتی اچھا بھئی اب یہ ہو گیا ہمیں آپ کو بتاؤں یہ میں نے چار قواب بنائے زرہ سے یہ بڑا حصہ لیا ہے آہاں دیکھ اس طرح سے کٹوری جو بنالیں یہ دوسرا اس کو پر دوسرا کور رکھ دیئے میں نے آہاں اس کو چاروں طرح سنیوں دبائیں اب اس کو بلکل اسی طرح شیف دلیں جیسے شامی کوابوں کا ہوتا ہے کوئی ایسا زیادہ مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں بن کے تیار ہو گیا خلقا سا اور پہلے والوں سے زیادہ زیادہ موٹا میں نے زیادہ بڑے بڑے نہیں بنائے اب میں نے جو پہلے والے کواب تھے وہ میں نے ساپ کے سارے ڈال دیئے تھے اب ظاہر ہے ضرور کوئی کہے گا آئی سیو میں جانا مجھے بس ڈیف فرائی کھامی کواب بہت مزے لگتے ہیں کرسپی کرسپی مزے کے اور وہ جو کم تیل میں پکاتے لیتے ہیں بس اپنی پسند ہے ایک دفعہ کا خصہ ہے میں نے کہیں شامی کواب بنا کے بھیجے پڑوس میں تو وہ کہنے لگی کہ تم نے وہ اوون میں روز کر رہے تھے شامی کواب میں نے کہا نہیں میں ڈیف فرائی کرتی ہوں اب یہ تیل ضائع نہیں ہوگا یہ وہ کواب میں چار جو میں نے مسالہ بھرتے جو میں نے مسالہ بھرتے یہ وہ چار کواب ہیں ہاں میں یہ بتا رہی ہوں آپ کہیں گے انٹی طرح سارا تیل ہمارا ضائع ہو جائے گا یہ آپ کا ضائع ہو جائے گا جو بھی کچھ ہے ذہن میں آ سکتی ہے تو میں یہ کرتی ہوں کہ اب یہ چھانکے میں ایک الگ برطن میں رکھ لوں گی جب میں دوسرے دن یا جیسے کچھ پکاؤں گی تو ایک چمچہ اس کا ڈالوں گی ایک چمچہ اس کا ڈالوں گی یوں میرا کور ہو جاتا ہے مجھے میرا ضائع نہیں ہوتا کبھی بھی کچھ بھی بناو میرا طریقہ یہی ہے ہاں میں مچھلی بناتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں یہ جو تیل بچے گا تلتے ہوئے تو میں اجوان کے چمچہ ڈال دوں گی وہ اجوان لال ہو جائے گی تو میں تیل تھنڈا کر لیتی ہوں دوسرے دن اسی طرح برطن میں رکھتی ہوں اور اسی طرح ایک چمچہ یہ ایک چمچہ وہ یا دو چمچے وہ دو چمچے وہ جو بھی گھی ڈالتی ہوں میں تو کھاتی ہی زیادہ ہوں کیا مسئلہ ہے اچھا خیال یہ میرا اس طرح سے تیل یا گھی یہ اصلی وہ ہے اصلی کہہ رہی ہے تو بس تخاری اس لیے کھونی طرح کھائیں گا یہ ڈال ڈا گھی ہے یہ سب تیار ہو چکے وہ والے چار بھی ہو گئے یہ بھی ہو گئے اب میں آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں بہت مزے کی چار کواب تھے مزے کے لگے اور بس اپنا بچپن یاد آگیا خالہ ماشاءاللہ یاد آگیا میری خالہ تھی میری امی کی خالہ تھی وہ تو میں ان کے میں نے بتایا بھی تھا میں ہی رہتی تھی ان کے پاس زیادہ ہاں یہ دیکھیں اندر سے مسالہ نکلا کبھی شامی کواب بنائے تو اب اس طرح چار بنا کے دیکھنا کیسے پھر آپ کہیں گے ہاں واقعی انٹی صحیح کہہ رہے ہیں یا آپ کی نانی وانی کوئی ہو ابھی زندہ ماشاءاللہ تو پوچھنا کہ کس طرح سے بنا کرتے پہلے زمانے میں بھرما کواب اچھا بھئی سبکرائب کریں لائک کریں اور مجھے بنائیں بنا کر مجھے نہیں بنائیں شامی کواب بنائیں بنا کر مجھے بتائیں کیسے لگے اور انشاءاللہ آپ کوئی پسند آئیں گے پرانے یادیں آپ کے یہ آپ کے گھر والے میں کسی کی تو تازہ ہوئیں گی انشاءاللہ اور پھر ضرور بتانا اللہ حافظ انشاءاللہ اگلی ریسپے کے ساتھ آذر ہوں گے اللہ حافظ